دنیا کا موسٹ وانٹڈ آتنکی کیسے ہوا ڈھیر؟ کیسے دیا گیا آپریشن کو انجام؟ کیا تھا اس ڈرون میں خاص؟ کتنا خطرناک تھا القاعدہ کا سرگنا؟ کتنا انعام تھا اس کے سر پر؟ امریکہ نے کب اور کیسے کیا خونکھار آتنکی کو ڈھیر؟ تمام سوال اور ان سوالوں کا جواب دیں گے ہم نمسکار آپ دیکھ رہے نیوز ورلڈ انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ جوہے سنگھ تو آج بات کریں گے امریکہ کے اس آتنکی آپریشن کی جس کے چرچہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے تو آخرکار امریکہ نے آتنکی دنیا میں راج کرنے والے ایک اور سرگنا کو ڈھیر کر ہی دیا جہاں القاعدہ کے سرگنا الزواری کو امریکہ نے ڈرون سٹائک کے ذریعے ڈھیر کرنے کا دعویٰ کیا ہے لگ بھگ گیارہ سال پہلے شاک کیجئے امریکہ نے چبلہ دین کو ایک ابھیان چلا کر پاکستان میں مار گر آیا تھا اور اب ایک بار پھر سے افغانستان میں الزواری کا خاتمہ کر دیا گیا سوشل میڈیا پر ایک تصویر تیجی سے وائرل ہو رہی ہے جسے لے کر یہ تک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسی گھر میں یہ آتنگ کی سرگنا چھپا ہوا تھا اور امریکہ نے اسی عمارت میں پرون حملہ کر کے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا اور ایسے میں سوال یہ کہ کیا امریکہ کی آتنگ کے خلاف ایک بہت بڑی چوٹ ہے ویسے تو اس پڑی خوشکبری کی چانکاری خود امریکی راشپتی جو بائیڈن نے دی ہے جو بائیڈن نے کہا ہے کہ الجواری کو مار گر آیا گیا اور اب انصاف ہو گیا امریکہ نے ٹیکنولوجی کا پہتر استعمال کرتے ہوئے اس آپریشن کو انجام دیا اب سمجھئے یہ آپریشن کیسے انجام دیا گیا کتنا خطرناک تھا الجواری سومبار کو امریکی راشپتی جو بائیڈن نے بتایا امریکہ کی الکائیڈا کا چیز الزواری ڈرون حملے میں ڈھیر ہو گیا الزواری افغانیستان کے کابول میں چھپا ہوا تھا جہاں امریکی ایجنسی CIA نے ائر سٹائک کر اس آپریشن کو انجام دیا یہ آتنگ کی اتنا خطرناک تھا کہ امریکہ کی ٹاپ ہٹ لسٹ میں یہ شامل تھا اب یہ بھی جان لیجیے کہ آخر کار یہ کیوں خطرناک تھا دراصل یہ 911 کی ساجش میں شامل تھا جی کوئی حملہ جس نے پوری دوریا کو ہلا دیا تھا اور اس حملے میں قریب 3000 نردوش لوگوں کی جان چلی گئی تھی تب ہی تو اس آتنگی کے سر پر امریکہ نے 25 ملین ٹالر یعنی قریب 2 ارب روپے کا انام بھوشک کیا تھا اب آگے آپ کو بتائیں گے کہ اس آپریشن کے مائنے کیا ہیں کیسے ڈرون سے اس آتنگی کو ڈھیر کیا گیا کیا تھی اس ڈرون کی خاصیر اور آخر کار اس حملے سے کالیبان کیوں بوکھلا گیا اپریشن بڑا اور سفلتا بڑی پھر جانتے ہیں کی کیسے ہوئی اس کی پلاننگ جانکاری کے انسار امریکی راستپتی جو بائیڈین الزواہری کو مارنے کا آدیش دینے کے پہلے یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر الکائیڈا کا چف چھپا کہاں ہے بھلے ہی امریکہ نے ایک ہی ڈرون حملے میں جوار ہی کو مار گرائیا لیکن اس کے لیے بائیڈین اور اس کے سلاکاروں کو کئی مہینوں تک سیکریٹ میٹنگ کر پلاننگ بنانی پڑی تھی اس کے لیے امریکہ خوفیا ویباغ نے کئی مہینوں تک تیاری کی رہسل کی پریکٹیس کی اور پھر اس کے بعد اس آپریشن کو انجام دیا گیا جہاں تک کی جس گھر میں یہ آدم کی چھپا تھا اس کا بھی ایک چھوٹا سا موڈل تیار کر کے جو بائیڈن کے لیے وائٹ ہاؤس سیچویشن روم کے اندر رکھا گیا تھا تاکہی وکلپوں پر چرچہ ہو سکے آپ کو بتا دے کہ امریکی راشپتی کرونا کی چپیٹ میں آنے کے باوجود خود اس کی جانکاری وائٹ ہاؤس کے باہر آ کر دی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کتنا سمیں ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا تم کہاں چھپے ہو اگر تم ہمارے لوگوں کے لیے خطرہ ہو امریکہ تمہیں خوج نکالے گا ویسے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اس آپریشن کو موسٹ وانٹیڈ آتنگ کی پھیر ہو گیا مگر اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا اگست 2021 میں کابل پر قبضہ کرنے کے بعد تالیبانیوں نے آتنگ کی سرگنا کو شرن دی تھی اس سے پہلے افغانستان میں پچھلے 20 سال تک امریکہ سینہ کی تیناتی رہی ویسے تو تالیبان بھی قبول کر رہا ہے کہ کابل میں 31 جولائی کی رات ائر سٹائک ہوئی اور جانچ میں یہ پتا چلا ہے یہ امریکہ نے انجام دیا ہے اس آتنگ کی کو ڈھیر کیا گیا کیا ہے اس ڈران کی خاصیت چلیے اب وہ بھی جان لیجئے امریکہ کی اس RX مسائل میں چاکو جیسے 6 بلیڈز نکلتے ہیں ٹارگٹ کرنے سے پہلے یہ بلیڈز پہار نکل جاتے ہیں اس مسائل کے بلیڈ اتنے خدرناک ہوتے ہیں کہ بیلڈنگ اور کار کی جھت کو آسانی سے کاٹ سکتے ہیں ساتھ ہی مسائل کا نشانہ اتنا سٹیک ہوتا ہے اس سے دوسرے لوگوں کو نقصان ہونے کی سمبھاونا بہت کم رہتی ہے خبریں تو یہ تک ہیں کہ امریکی سرکار نے آتنگ کی سرگناوں کو مارنے کے لیے اس ڈیزائن کو تیار کیا تھا یہ مسائل ایسے بنائی گئی ہے کہ دوسرے ناگریکوں کو نقصان نہ ہو اس مسائل کو خاص طور پر US نے افغانستان پاکستان ایراک سیریا جمن جیسے دیشوں میں آتنگیوں کو مارنے کے لیے بنایا تھا اسے امریکہ کے پھور راشپتی براک اوباما کے کاریکال میں بنایا گیا تھا ویسے الکایدہ سرگنا الجواری امریکہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لیے آتنگ کا پرائے بن چکا تھا اب امریکہ نے اسے افغانستان میں ڈھونڈ کر ختم کر دیا بھارت کو بھی الجوائری نے کئی بار دھمکی دی افغانستان کے کابول میں بیٹھ کر وہ بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی ملکوں کو دھمکی دیتا تھا جات کیجے جمہ کشمیر سے جب آرٹیکل تین سو سکتر ہٹ آیا گیا تب اس نے مسلمانوں کو اکسانے کی کوشش کی مسلمانوں کے مو پر اسے تماشا تک بتایا تھا حال کے دنوں میں الکایدہ نے بھارت کو لے کر کئی دھمکیا دی اور ان سب کے پیچھے حل جواری ہی تھا اتنا ہی نہیں یاد ہوگا آپ کو نپور شرما کا بیواد جب پیگمبر کے بیان کو لے کر بیواد ہوا تو آتنگ کی سنگٹھن نے بھارت میں بڑے حملے تک کی تھمکی دی تھی لیکن کہتے ہیں نا آتنگ کا اند دیر سہی سہی لیکن ہوتا ضرور ہے 25 لاکھ ڈالر کا اینامی آج دنیا میں نہیں رہا بھرو ریپورٹ نیوز والڈ انڈیا ابھی کے لیے